بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلے ٹین ایج کم عمر اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ رکھیں یہ ان کے مستقبل اور ہمارے معاشرے کے لئے سے نہیں ہے ہوای فائلنگ سے اجتناب کریں یہ ایک ناسو ہے ویورز آج کی ویڈیو کی ٹاپک اگر سرگیسے منوز کی اسکیس 45 ہے لیکن یہ رشیہ نہیں ہے ویورز یہ چھائنیس ٹائپ 56 اس کو کہتے ہیں یہ ٹائپ 56 اسکیس ہے جو دنیا کی میں رشیہ اسکیس کی سب سے بہترین اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹرون ہے ویورز جلتی آپ ہاتھیار اٹھائے ہم ہر دفعہ یہ تلقیل کرتے کہ سیکیورٹی پاسٹ ہے آپ نے ویگزین کو ریلیس کرنا دے ویگزین ریلیس ہو گیا اور پھر اس کے بعد ٹیمبر کو چیک کرنا ہے کہ یہ خواہدے ہو اور ایک دو بار جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے لوڈ اور پھر ٹرگر دبا کے اس کو بالکل سیف ڈائریکشن کی طرف فائر کرنا ہے ایک چیز میں آج شفیق بھائی ایک اور ویورز کی لئے اٹھ کر دوں کہ اس کیس میں ایک خرابی ہے کہ یہ سلیم فائر کرتا ہے سلیم فائر کر دے کہ جب آپ اس کو کھاپ کریں اس طرح آپ کارتوس چڑھا دیں اور اس کو چھوڑ دیں تو ٹرگر دبائے بغیر جب یہ بولٹ آگے ٹھکراتا ہے تو اس کا میکزین اس کی جو فائرنگ پن ہے وہ اکثر اٹک جاتی ہے اور وہ بولٹ ریلیس کرنے وقت یا بولٹ چھوڑتے وقت ڈائریک جو کارٹریج آراؤنڈ چیمبر میں ہوتا ہے وہ فائر ہو جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ حادثات جو ہے رونما ہوتے کئی دوستوں سے میں نے سنا ہے کئی ویورز سے یو ٹیو پی بھی اکثر کہتے ہیں کہ اس کیس نوٹوریس فارس سلیم فائر یعنی اس کیس جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہے اپنی سلیم فائر کے لیے یہ ایک خانے آپ کہلے یا ایک نوکس کہلے کہ اس کا فائرنگ پنگ جو ہے وہ گریس کی وجہ سے یا گن کی وجہ سے اندر جو بولٹ اس انڈیے اس میں اٹک جاتا ہے پھر میں اس کا انٹرنل دیکھا کہ آپ کو سمجھاتا ہوں تو سیفٹی پس ہے ویورز یہ کی کلیر ہے اس کی جو بیگراؤنڈ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ٹائپ فیفٹی سیکسز پہ وہی چائنہ نورینکو کا سٹیمپ لگا ہوا ہے چائنیز اس کا پورا سیریل نمبر جو ہے وہ تقریباً دو چار چھے آٹھ نمبروں کا چائنیز سیریل نمبر لگا ہوا ہے اپنا ریسیور پہ یہاں پہ بٹ پیس ہوتا ہے ایک جو ہے ویورز یہ ٹرگر گارڈ پہ ہوتا ہے آپ کو نشانیاں سمجھا دوں اور ایک جو ہوتا ہے وہ اندر یہ میکزین پہ ہوتا ہے اندر بولٹ اسیمی وغیرہ پی بھی میں آپ کو سیریل نمبر ادھر بولٹ پہ بھی یہ ہوتا ہے سیریل نمبر پیورز کی اوورال لینڈ جو ہے وہ چائنیز رشن کی طرح ہی چاریس انجھ ہے اس کی جو تقریباً بیرل لینڈ ہے وہ بھی بیس انجھ ہے اس کا ریٹ آ فائر مزل ویلا سٹھی سب کچھ اس کی جو ٹین راؤٹ نون ڈیٹیجبل میکزین لگی ہوئے ہیں اس کا سیفٹی میکنزم وہی رشن ہے آج ایکیا تو یہ لاک ہے دیکھئے اور پیچی کیا تو یہ انلاک ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان جسے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ چائنہ کی ہے اس کا جو گیس چیمبر کا اوپر کا ٹاپ ہے یہ پولیمر میں آتا ہے پلاسٹک میں آتا ہے اس میں لکڑ کی بھی آتا ہے لیکن یہ جتنی بھی نونٹو کی یا پولی ٹیک کی نئی رائفلز ہے اس کی جو یہ گیس چیمبر کا اوپر ٹاپ کا جو ہے وہ پولیمر کا ہوتا ہے اس کی بڑ سٹارک پہ آپ جاتے ہیں ہیوزی دیکھیں وہی رشن پیچھے جو ہے بڑ سٹارک پہ لگا ہوا ہے پیٹ آچھا اس کی بینٹ جو ہے وہ سپائیکر بینٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دوں بہت سٹیف ہے یہ کیونکہ رائفل بلکل نہیں ہے تو یہ اس کو سپائیکر بینٹ کہتے ہیں ویورز چائنہ اور جاپان میں ایک تیزیب گزرا ہے جس کو سامورائی کہتے تھے سامورائی جو تھے ایک پورا قبیلہ یا کومتہ جو لڑنے بڑھنے اور جنگ میں بہت ماہر تھے اور ان کی جو تلواری ہوتی تھی اس کو کٹھانا تلوار کہتے تھے وہ اس طرح سپائیک تلواری تھی اور اسی تلوار سے متاثر ہوکے یا اس کی انفلوینشل سے یہ چائنہ کی یا جیپنیز کی جتنی بھی ویپنزیں اس میں بینٹ وہی سپائیکر آتے ہیں اگر آپ جاپان کی ٹائپ ٹرٹی ایٹ یا ٹائپ نائنٹی نائن آریسا کا رائفل ہو وارڈ وارڈ ٹو میں اس کی سٹینڈر رائفل دی تو اس کی بینٹ جو ہے اس سے لمبے پیچھے ریئر پہ جاکے خالی میکزین پہ یہ سٹاپ ہو جاتا ہے دس کے دس راؤنڈ سٹرپر کلپ سے آپ نے چڑھانے ہے اور جب یہ چڑھ جائے تو میں میکزین کو نیچے کرتا ہوں پھر یہ چھوڑ کے ریڈی ٹو فائر ہو جاتا ہے اس میں سلنگ سوابل آگے کا سوال بیرل میں ہوتا ہے کیچھ کا سوال جو ہے وہ یہاں پہ اس کی جو سٹاک ہے اس میں لگا ہوتا ہے اس کی رینج پہ آتے ون تاؤزن میٹر اس کا میکسیمم رینج ہے یہ دیکھ سکتے ہے یہ سلائیڈ ہوتا ہے فاصلے کے حساب سے آپ ایڈجسٹی بل ہے اور فرانک فیفٹی سکس جو ہے شفیق بھائی اس میں رشیہ کی جتنی بھی اس کی اس کی یوگو کی ایم فیفٹی سیون البانیا کی اور چائنہ کی سب سے زیادہ مشہور ہے اس کی اس لی تقریبا کلاشنگ کوپ کے بعد سب سے زیادہ سمان ہونے والا سی می آٹومیٹک رائفل ہے کہ اس کا ایمونیشن بھی وہی ہے جو کلاشنگ کوپ میں فائر ہوتا ہے اور اس کا جو میکانیزم بھی تقریبا اس جزہ ہے کہ ایزی ٹو فائر ہے ایزی ٹو لوڈ ہے اس کی مینٹیننس اس کی اسیمبلی بہت حسانی اس لیے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروفیلک ہتھیار ہے یعنی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہتھیار ہے اور اس کی وزن بھی کم ہے اس کو ایک ہی سپائی کیری کر سکتا ہے اس کا چیمبر اس کا گیس سسٹم تقریبا وہی کلاشنگ کوپ کی طرح ہے اچھا ویورز اب ہم آپ کو اس کا انٹرنل دیکھاتے ہے انٹرنل اس کا بہت ہی آسان آپ نے یہ دیکھیں یہ جو لوج لگا ہوا ہے یہ آپ نے سیدھا پر پندگل کرنا ہے پھر یہ دبا کے اس کو نائنٹی انگل پر باہر کرنا ہے یہ اس کا ٹاپ باہر آ جائے گا پھر اس کا جو ریکوائر سپرنگ ہے یہ دیکھ سکتے وہی کلاشنگ کوپ کی طرح میں کر لگا اور یہ بولٹ اس میں آپ بتا رہا تھا کہ سلیم فائر کب کرتا ہے یہ سلیم فائر کرتا ہے یہ 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 پہ اٹک جائے تو جو ہی آپ بولٹ کو چھوڑتے ہیں تو یہ بولٹ آگے کارٹریج کی رن پہ لگتا ہے اور وہ ٹرگر دبائے بغیر ہی فائر کر جاتا ہے اور خدا نخوست بہت زیادہ خادثات جو ہے اس لئے میں تمام دوستوں کو جو اس کیس استعمال کرتے ہیں اس کی یہ جو فائر پن ہے اس کی صفائی کا بہت خیال رکھے اور جب بھی آپ اس کو لوڈ کرے اور فائر نہ بھی کرنا چاہے تو ریلیز کرتے وقت یا اس کو چھوڑتے وقت جو ہے میں میکزین بہر نکال دوں آپ نے سیف ڈائریکشن کی طرف اس کو کرنا ہے کیونکہ خدا نخوستہ بہت ہی خطرنا خادثہ ہو سکتا ہے اس کی اس سمدی بہت آسان ہے اس طرح آپ نے اس کو بٹانا ہے یہ ٹاپ کور آجائے گا آجے فل دبانا ہے بٹا کے آپ نے اس کو یہ پیفنڈ کنر کر سیدھا یہ پی بٹانا ہے یہ بیٹھ جائے گا اور یہ فلی اسیمبل ہو جائے آخر میں سب سے آپ نے یہ میکزین بس کرنا ہے اور یہ ریجو فائر ہو جائے ٹائی فیفٹی سی جو ہے رشن اس جن دوستوں کے پاس ہے وہ اس کی سفائی اور مینٹیننس کا خاص خیال رکھے اور جب بھی آپ ہاتھی ہاتھی اٹھائیں تو سیفتی کا بہت زیادہ خیال رکھے اور ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی دعا ویاد رکھے اللہ ہم سب کو خوشیہ اور آسانی آتا فرمائے اور خوشیہ اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کی اللہ حافظ